جب بھی کسان بھائی بار بار کھیت میں چنے کی فصل لگاتا فصل چکر میں بدلاو نہ کر کے اسے ہی اگاتا ہے تو مردہ جنید بیماریاں بہت فائل جاتی ہے سب سے پہلے جو روگ آتا ہے وہ اکٹا روگ ہے پریشم کال میں بہت گہری جتائی جب آپ گہری جتائی کرتے ہیں تو جو پیوپا انسیکس کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ففندہ کے کھن ہے جو جمین کے اندر رہتے ہیں پرانے فصل کے اوشیش کے کارن یہ تیج دھوپ کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس سے ان کی موتیو ہو جاتی ہے دوسرا ہے کہ جب آپ سنچائی کے پہلے گوبر کی خاد ڈالتے ہیں تو اس سمیں آپ کو ایک جائیوک رسائن بھی آتا ہے جو یہ ففندہ ناشک ہے جس کا نام آپ سب پرچیت ہے ٹریکوڈرما کے نام سے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو دس کلوگرام پرتی سو کلوگرام اچھی گوبر کی خاد میں ملا کے پوری کھیت میں ایک ہیکٹیر کی کھیت میں فیلا دینا چاہیے اور سنچائی کے پانی جو پلیوہ کے لیے دیتے ہیں وہ دینا چاہیے اور ملا لینا چاہیے دوسرا مکھے بندو ہے یہ ہے بیجو پچار ویلٹ یعنی اٹھا روک, ڈرائی روٹ روٹ, رائزوکٹونیا روٹ ان تینوں جو مردہ جنیت بیماریاں ہیں ان سب کی آپ روک تام کر سکتے ہیں یہ اٹھا روک کا جو کفک جال جو کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کی جو تنہ ہے اور جڈ ہے ان کی جو بیچ میں ہم کہتے ہیں فلویم زائلم یعنی پارواہک اُلکوں تو یہ پارواہک اُتھکوں میں جا کے جمنے لگتے ہیں تو یہ پارواہک اُتھکوں یعنی یہ ویزلز کو یہ بلوک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو لون اور پانی ہے اوپر جو پتیاں ان کو پہنچتی نہیں ہے اس سے یہ مرجانے لگتے ہیں دیرے دیرے اور تھوڑے دنوں کے بعد پورا ہی پودا مرجا کے مر جاتا ہے پہلے جو پودے جو گرسط ہیں اُکٹا روگ سے ان کو نکالیں گے اور ان کو نسٹ کر لیں گے دوسرا بات یہ ہے کہ کاربن ڈیزم 0.2% کی گھول بنا کے جڈوں کی طرف اچھی سے سپری کریں گے اسی طرح آج کل کافی امسندان کھیندروں سے اُکٹا روگ پرترودی قسمیں کی وکشت کی گئی ہے ہمارے پوسا سے پوسا چنا مانو یہ مدھی بارتی شیطر کے لیے ان کے لیے یہ وکشت کی گئی ہے اس کے اوسط اپج ڈائی ٹن پرتی ہیکٹیر ہے گہری جتائی گرمیوں میں وہ کر کے بیجو پچار جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کھیت میں جو تنہ سڈن کی روگ بہت دنوں سے پرجلت ہے فسل چکر اپنا ہی ہے ایک سال کبھی چنا کو چھوڑ کے ربی میں اور کوئی فسل لیجیے بیجوں کو کاربان ڈیزم اور مینکوزب دو گرام اور ٹرائکوڈرما پاوڈر ایدھی دس گرام پرتی کلو گرام بیج کی در سے بیجو پچار کریں جیسے کہ میں نے بتایا اُکٹا روگ کے ساتھ ڈائی روپ روٹ ششک جڈگلن روپ روٹ جڈگلن یہ تینوں بھی مرودہ جنیت بیماریاں ہیں ان تینوں بھی مرودہ جنیت بیماریوں کو ایدھی آپ روک تام کرنا چاہتے ہیں تو بیجو پچار سب سے اچھی بھی دی ہے ایدھی اس کے بعد بھی ایدھی آپ کے کھیت میں یہ بیماریاں دکھائی دیتے ہیں تو جیسے اُکٹا روپ کے لیے آپ نے کیا ہے گرسیت پودوں کو نکالنا اور نسٹ کر دینا بھومی میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پھر ففندہ اور بڑے گی ان کو نسٹ کر دینا چاہیے اور بیویسٹین یا کاربان ڈیزم 0.2% اس کی آپ سپری جو ہے جڑوں کے پاس کیجئے اور ایک بیماری ہے تنا سڈن یہ جنرلی سکیلروشینیا نامک ففندہ ہے اس سے ہوتی ہے جب بھی ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے پھر ششک واتاورن آتا ہے اچھ تاپان ہوتا ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر اچھ تاپان آتا ہے اس میں امس زیادہ رہتی ہے وہ اس ففندہ کے لیے اس کی گروت کے لیے کافی ایڈوانٹیجیس ہے تو ہمیں اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کی بیجوں کا اپجار جیسے میں نے پہلے بتایا کرنا چاہیے کاربان ڈیزم پر یہاں مینکوزب اس کو دو گرام پرتی کلو گرام بیج کی ماترہ سے اسے کرنا چاہیے ساتھی ساتھ کھڑی فصل میں بھوائی کے پچاس ساتھ دن کے بعد جنرلی یہ روگ آتی ہے تو اگر اس سمیں اس روگ کا پرکوپ آپ کے کھیت میں ہے تو کاربان ڈیزم اور مینکوزب 0.2% کا گھول کر کے چھڑکاو کرنا چاہیے ایک اور آتی ہے انگماری یعنی اس کو کھٹا بلائٹ یہ بیماری یہ جنرلی اس جگہ پہ آتی ہے جہاں تھوڑا تیمپریچرز بہت کم ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ پریجاتیاں کی بھیموچن ہوئی ہے پوسا سے بھی ہوئی ہے جیسے کی کابولی میں پوسا 3022 ساتھی ساتھ بھیج اپچار کیجئے اس کا بھی بھیج اپچار کاربان ڈیزم یا مینکوزب سے کیجئے اور ادھی ہمیں اس میں فصل میں چھڑکاو کرنا ہے 0.2% کاربان ڈیزم کی گھول بنا کے چھڑکاو کرنا ہے